قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو اللہم صلی وآلہ وسلم وبارکہ علی سجدنا ومولانا محمد نبیل امیل حبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلا آلہ وصحابہ وبارکہ وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال باوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجلہ حفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات رات ساتھ وجہ پاکستان اسٹرنر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالس کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رسک میں برکتے نہیں ہوتی ہیں کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے الحمدللہ عزوجلہ شب جمعہ ہے شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے آپ بھی ضرور پڑھیں کہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں خاص یہ کہ رب عزوجل کی عطاوں سے جو درود پاک کسرت سے پڑھتا ہوگا وہ مفلس نہیں ہوگا تنگ دست نہیں ہوگا اور درجات کی بلندی کا سبب بنے گا اور دنیا میں کسی کے آگے محتاج نہیں ہوگا تو درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں رب کریم ہمیں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی اور ذکراللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور آج بیسے بھی شب جمعہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ تبارک تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو شب جمعہ میں درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں یاسین شریف کی بہترین برکت کہ ہمیں مغفرت کا پروانہ نصیب ہو رہا ہے اگر ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں اللہ تبارک تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے پروغام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو دوسرا ہے مسئلہ یہ کہ آپ اپنے پاس کوپی پینز سے لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ آپ کو اپنے سوال کے جواب میں وضائف لکھنے میں آسانی ہو ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں اور انشاءاللہ میرا فیس بک پیج اقبال باوہ اے آر و آئی کیو ٹی وی جس کے مطالق کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میری سفر کی جو انشاءاللہ امریکہ کا سفر ہے اس کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ میرے پیج کو ضرور فالو کیجئے رب کریم آسانی آتا فرمائے آج کے پہلے کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی بابا جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کا شکر میرا نا اختر محمودہ تہبالدہ نا کریم جان ہے محمود نام ہے آپ کا اختر اللہ کریم جان اختر محمود کریم جان چلیں نام تو آگیا باقی انشاءاللہ حساب بھی لگا لیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام میں ابو کو بارے میں پوچھنا تھا بتائیے محمد مشتاق محمد مشتاق کی امی رشیدہ بی بی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے ٹھیک نہیں رہتے ہیں ان کے وہ ان کے چھتے بھی بہت آتے ہیں گھر میں وہ اور جسم بھی بہت درد ہوتا انہوں کا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی میں نے دو بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے نام بتائیے دونوں بچوں کا اور ماں کا جی ماں کا نام ہے شہناس ہم اور ایک بچے کا نام ہے جمیل تارک اور دوسرے کا نام ہے سادیہ تارک سادیہ سادیہ تارک اور جمیل تارک ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے دونوں کا یہ دونوں بچے ان کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا دوسرے زیدی بہت زیادہ ہے بہت تاؤں کرتے ہیں مجھے ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں تیمینہ بات کر دیم تو سر جیب سے میں نے پہلے کول کی تھی آپ نے میرے بیٹے کا نام جی نام بتائیے بیٹے کا زمان مہدی مسئلہ کیا تھا ان کا ان کا مسئلہ تھا یہ ایک سال سے ایک سال تین ماہ کا ہو گیا چلتا بھی نہیں ہے نومان مہدی بتایا آپ کی آواز ڈشٹ اپ ہو رہی ہے دوبارہ بتائیے زمان مہدی نہیں سمجھ آرہا نہیں آرہا زمان مہدی جواد بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرما ہے آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آرہی تھی ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام جی جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے نام محمد تیب ان کی امی نسبت پر بھی نسبت جی نسبت پر بھی ٹھیک ہے تو یوں کہہ کے لئے پیپر جمع کروائے ہیں تو ابھی تک کوئی کام نہیں بائی رہا ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام بابا جان ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ میں مامن شہزاد والدہ کا نام نصیم اکتر ہے ٹھیک ہے اچھا بابا جان ہم ایک مکان لے رہے ہیں ادھر ہم میں یوں کے سباب کر رہا ہوں مکان کا نمبر فورٹی سیون ہے تو ہم نے بیڈ دی ہوئی ہے مکان کی طرف بیڈ دیتے ہیں پہلے سیئے سیئے وہ دیکھنا تھا وہ دیکھنا تھا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اچھا مکان نمبر فورٹی سیون ہے کون سے شہر میں ہے سٹی کیا ہے اس کی اس کے ڈیوز بری ڈیوز بری نیوز ڈیوز بری ڈیوز بری جی 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 تو بابا جان دوسرا میرا سوال ہے جی میں نے نیکس مند کو میرا لسنس ہو رہا ہے ڈرائیونگ کا تو گروہ بھی پلیز بتا دینا کہ بہتر ہو جائے گا یا کیا سسٹم میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب فرمائے آپ نے یوکے سے کال کی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام بات کر رہی ہوں میری میاں ہے نا خان پور سے نام بتائیے میاں کا میرا میاں کا نام ہے شبیر احمد شبیر احمد جی ان کا استخدارہ کا نام ہے ان کی امی کا نام اس کے ابو کا نام جاسم ابمی کا امی کا عظیمہ مائی عظیمہ مائی اب بتائیے مسئلہ کیا ہے چار سال سے گھر بیٹھے ہیں نوکری کہیں ملتی ہے لیکن ان کا دل نہیں کرتا اچھا اللہ تعالیٰ آسانی اطاف فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر الحمدللہ بہت آپ نے عادل کہو رہا ہوں گجرہ آنے سے تو یہ تو بڑی دیر کے مگھائیں ابھی تاکہ ملے یہ مجھے آئیں تو بیز نہیں پہنچے نہیں ابھی تاکہ کافی دیرہ ہوئی ہے گجرہ والے سے چلیں انشاءاللہ دوبارہ ریمائنڈر وارس اپ ضرور کی دیا گا باقی میں انشاءاللہ چیک کراتا ہوں کیوں نہیں ملے آپ کو انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام جی جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے نام بدائیے محمد احمد محمد احمد بھائی امی کا نام صفیہ یاسمین صفیہ جان صفیہ یاسمین صفیہ یاسمین مسئلہ کیا ہے کاربار کے حوالے سے کیا کرتے ہیں دکان چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دکان میں برکتیں عطا فرمائے پروام دیکھئے جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں نے بھی کال کی تھی جی زمان مہدی نام بتایا تو بیٹے کھا جمال مہدی نہیں نہیں زمان مہدی زمان زمین و زمان والا زمان مہدی اور امی کا نام تہمینہ بطول ٹھیک ہے مسئلہ کیا تھا بچے گا میں نے یہ پوچھنا تھا کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا آپ نے پہلے بھی غالباً کال کی تھی نا جی جی آپ نے نام حالت لیا تھا اچھا ابھی نام صحیح آ گیا زمان مہدی جی جی اور میں نے اپنے مہدی عمر کتنا اس کی عمر کتنی بچے گی ایک سال تین ماہ ایک سال تین ماہ اور مسئلہ کیا ہے چلتا بھی نہیں ہے بولتا بھی نہیں ہے اور بیکٹا بھی نہیں ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام السلام علیکم السلام جی میں نے اپنے ہسپن کے باہر میں پوچھنا ہے کہ وہ روزگار کے لیے ان کے ہی بھی جاتے ہیں تو نام کیا ہے قیسر جوید قیسر قیسر جوید قیسر جوید کی امی نصیم اقتر نصیم اقتر کاروباری مسئلہ ہے کوئی نوکری کرتے ہیں کاروبار نوکری گئیں بھی جاتے ہیں نوکری کے لیے تو مطلب ان کے لیے الٹ ہو جاتا ہے وہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں اللہ آسانیتہ فرمائے ابھی سعودی میں ہے جی سعودی عرب میں گئے ہوئے ہیں تو اب وہ آن پہ ان کا کام نہیں باندھ رہا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم نام بتائیے ندیم حسین امی کا نام مسئلہ کیا گھر کا دیکھیں ٹیلی ویڈن کے آواز کھول لیا آپ نے مسئلہ بتائیے مسئلہ جو سبھی لوگ دمار سے رہتے ہیں گھر کہا ہے آپ کا پھول نگر میں پھول نگر کدھر ہے بھائی لہور کے رجی کے پاسی آتا ہے اچھا لہور کی طرف ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں اطاف فرمائے بیماریوں کو دور فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی آج سے میں اجاز حسین بات کروں چھنگ سے جی اجاز حسین بھائی میری والدہ کے نام موندہ موندہ جی مہم واد دال الف لون دال الف جی بلکل بلکل ٹھیک ہے موندہ 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 مائی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ اصل وہ میری عمر مطلب ہے کافی ساری ہو گئی ہے نہ کوئی جواب ملی ہے نہ کوئی روزگار ہے نہ بچے ہیں ہر چیز بانگیا ہے مطلب مطلب یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے شادی ہو گئی ہے بچے نہیں ہیں اولاد بھی نہیں ہیں اجاز بھائی وائف کا نام اور ان کی امی کا نام بتا دیں ان کا نام ہے ریمی سبا اور ان کی امہ شمیم کتنے سال ہو گئی ہے سات سال ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر تھا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آبدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے اپنے پاس رکھ لیجئے کچھ کورس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وضائب بتاؤں گا اور آپ کو پتا ہے کہ کوپی پینسل ہوگی تو آپ اپنے سوال کے جواب میں وضائب بھی نوٹ فرمائیں گے ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں وقت ضرورت کسی بھی کام کسی سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ رابطہ کر سکیں گے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم اللہ کا شکر کون اور کہاں سے محمد بلال بھول رہا ہوں جی حرون آباد سے جلہ بہاول نگر سے محمد بلال بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے آمنہ بی بی جی آمنہ بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے بلال بھائی کاروبار نہیں ہے میند مزوری کرتے ہیں کوئی لگتی نہیں ہے ایک میرا بیٹے کا مسئلہ ہے جی اس کا نام بتاؤ طلحہ بلال بھی والدہ فرزانہ یاسمین بھی مسئلہ کیا بچے کا بچے کا مسئلہ ہے بچہ ڈرتا ہے عمر کیا اس کی عمر اس کی پندرہ سال ہوگی سولہ سال بھی ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمای ایک اور کونر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والے کا مسئلہ جی کونر کہاں سے محمد اشتیاب بات کر رہا ہوں آزاد کی شمیر سے جی اشتیاب بھائی آپ کی اپنی کا نام بتائیے مقبول بیگم ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے کہ باہر کے لیے کوشش کر رہا ہوں کون سے ملک کے لیے سعودی عرب کے لیے سار تو ابھی تک بندہ بات آج کل آج کل کر رہا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم اچھے اسباب بنائے آپ پروام دیکھئے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا حال چال ہے سارا آپ کا اللہ کا شکر کون اور کہاں سے جی میں عثمان بات کر رہا ہوں زلہ نمکانہ سے جی عثمان صاحب آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے جی میرے نام بھائی کا مسئلہ ہے میرے بڑے بھائی کا مسئلہ ہے بھائی اور والدہ کا نام ہاں جی بھائی کا نام ہے محمد رزوان صحیح ہے اور والدہ کا نام ہے پروین بی بی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کی طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں رہتی میدے میں جلن وغیرہ رہتی ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں حساب بھی چیک کرتے ہیں اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی بابا جی میرا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے بتائیے میرا نام سیدہ سبا عظیم سبا عظیم امی کا نام بتائیے امی کا نام طیبہ خاتون ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے میں کاروبار ہے میرا رشتہ کرا آتی ہوں وہ ہوتے ہوتے رکھ جاتے اچھا اور اسے دنسی کا کام کرتی ہوں ایک انگل انٹی کے ساتھ بیوہ ہوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اچھے اسباب بنائے میں انشاءاللہ آپ کے لئے وظیفہ بتاتا ہوں اور حساب بھی چیک کرتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی سعیداللہ خان بول رہا ہوں کوٹدو سے جی سعیداللہ بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتا دیجئے پتھانی بی بی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ سر کاروبار کا ہے جناب اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ اور ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے السلام وعلیکم اللہ کا شکر کون اور کہاں سے محمد رفیق بات کر رہا ہوں سر کوئٹہ سے جی رفیق بھائی کیسے ہیں میرے میرے بیٹے کا مسئلہ ہے بابا جی نام بتائیں بیٹے کا اور اس کے امی جی ماں کا نام ہے ختیجہ بیٹے کا نام ہے محمد تارک محمد تارک مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تین سال پہلے میں نے منگنی کی تھی اس کی ابھی اس نے کوئی بندہ بیچ میں آگیا وہ کر بولتے ہیں کہ رشتہ اگر کیا تو شادی کی تو میں آپ نقصان دوں گا اچھا بچے کا نام کہا ہے جس بچی سے اس کی منگنی اس کا نام کیا ہے دیکھیں یہ مشورے جو ہے نا لائب پروغام میں نہیں چلتے شما شما کی والدہ زرینہ زرینہ ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروغام دیکھیں رب قریب آپ کے بچے کی بھی حفاظت فرمائے اس کے لئے اچھے اسباب بنائے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور جوابات کی طرف چلتے ہیں کوپی پینسل جلدی جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ سوال کے جواب میں وضائف نوٹ فرمائیں آپ کو پتا ہے پروغام میں اس میں آزم بھی ہوتا وہ بھی انشاءاللہ لکھئے گا ساتھ میں میرے نمبرز بھی چلا ہے کہ میرے حساب میں نظرِ بد آ رہی ہے سورہ قلم کے آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا اور کوئی خاص سوال ہو تو میرے نمبرز جو پروغام میں اونیر ہوتے ہیں ضرور اس پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا محمد مشتاق بن رشیدہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھایا اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کے آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور خود پڑھیں اور دم کریں تو بہت اچھا ہے رب کریم جلد شفاہ عطا فرمائے گا جمیل اور سادیہ بنت شہناس کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں بچے پڑھائی میں بہت ڈل ہیں اور بہت زیادہ زدی ہیں میرے علم العادات کے ساتھ سے کسی قسم کے آج کل چل لائے گی یوٹیوب اور فیس بک پہ بچے پوری پوری رات گزار دیتے ہیں بارحال ان کے لیے میں وظیفہ بتا رہا ہوں پڑھائی کے لیے یا علیمو یا اللہ ڈیر سو مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پلائیں اور ان کی زد کے لیے جب یہ سو جائیں سورہ کافرون گیارہ مرتبہ پڑھ کر الٹے کان میں دم کریں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا محمد طیب بن نسبت پروین کے مطالق بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے پیپر یوکے کے لیے جمع کرا رہے ہیں مگر کام نہیں ہو پا رہا میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ ہو جائے گا مگر تھوڑا ڈلے ہے اللہ ربی لا شریک لہو ایک سو اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ کرم ہوگا محمد شہداد بن نصیم اختر میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو آپ مکان لینا چاہتے ہیں نمبر آپ نے بتایا فورٹی سیون ڈیوز بری یوکے سے آپ نے ہمیں کال کی رب کریم آپ کے لیے بہتری فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ مکان مل جائے گا دوسرا آپ نے لائسنس کے مطالق پوچھا کہ اگلے ہم انہیں لائسنس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ قوی امیدیں ہیں کہ اللہ کی عطاوں سے کامیابی ملے گی اللہ ربی لا شریک لہو تین سو سترہ مرتبہ عشاء کے بعد روز پڑھیں دعا کریں اپنے دونوں مقاصد کے لیے اللہ کی عطاوں سے جلد کامیابی نصیب ہو جائے گی شبیر احمد بن عظیمہ مائی میری بہن آپ نے فرمایا کہ چار سال ہو گئے ان کا نوکری مل جاتی مگر دل نہیں لگتا میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ عیت القرصی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور تعویزات ضرور منگوائیے گا میرے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا ایڈرز بھیجئے گا انشاءاللہ تعویز بھیج دیے جائیں گے عادل میرے بھائی آپ نے فرمایا کی تعویز نہیں ملے میں انشاءاللہ پتا بھی کروں گا اور امید ہے انشاءاللہ جلدہ آپ کو تعویزات مل جائیں گے محمد احمد بن صفیہ یاسمین کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ کاروبار دکان کا ہے اور دکان میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں سورہ واقعہ روزانہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں چار اگربتی لیں ان کے اوپر دم کریں اور صبح جب دکان کھولیں تو چاروں اگربتیوں کو جلا کر پوری دکان میں گھما کر کسی ایک جگہ پہ لگا کے رکھ دیں انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں ہوگی زمان مہدی بن تہمینہ بطول کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچہ تقریباً سوہ سال کا ہے اور بولتا اور چلتا نہیں ہے میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن کوئی اثرات ندر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ذہنی طور پر یہ بچہ پیچھے ہے مطلب جو سوہ سال عمر ہے اس کا ذہن جو ہے وہ چھے ماہ کے آس پاس کے اس میں لگر آئے کہ ذہنی طور پر یہ اچھا خاصا پیچھے ہے اور ایسے بچے آٹھ دس سال بارہ سال کے عمر تک کلک کر جاتے ہیں رب کریم کرم فرمائے سورہ بینا روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں انشاءاللہ کرم ہوگا قیسر جاوید بن نصیم اختر کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے ان کی نوکری نہیں لگ رہی تھی اب سعودی عرب گئے تو وہاں بھی نوکری نہیں لگ رہی میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں عشاء کے بعد یا باستو یا اللہ چار سو چوبیس مرتبہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے ندیم حسین بن فرزانہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ لوہر رہتے ہیں لوگ گھر میں بہت بیماریاں اور پریشانی ہیں میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے آدھا پاؤ لوبان آدھا پاؤ اجوائن لے لیں اور اس پر سورہ مزمل اور سورہ جن تین تین مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اور اس کو دھونی دیں یعنی کوٹ کر ملا لیں اور اس کی دھوانی دیں تقریباً دس دن گھر کے اندر اللہ کی اطاعوں سے انشاءاللہ معاملہ اچھا ہو جائے گا اور تعویزات بھی ضرور منگوا لیں اجاز حسین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی وائف کا نام مصبہ بنت شمیم فرمایا سات سال ہو گئے اولاد نہیں آپ نے فرمایا کہ روزی کے اسواب بھی نہیں بن رہے رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے لئے بہتر اسواب بنائے میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر گندے اثراتیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تل کرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات اولاد کے لئے ضرور منگوایئے گا اللہ کی عطاؤں سے امید ہے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی عائشہ میری بین آپ نے ظہور حسین بن جندو مائی کے متعلق پوچھا ہے کہ ابو بہت لڑتے ہیں اور روزگار میں برکت نہیں یعنی پیسے تو بہت آتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتے کہاں جاتے ہیں دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں بیجا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں خاما خامے لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان گھروں کے رزق تنگ کر دیے جاتے ہیں مطلب برکت اٹھا لی جاتی ہے تو پہلے تو لڑائی جھگڑے بند کریں مطلب امی کو بولیں یا آپ خود 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ابو کو پلائیں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ان کے لڑائی جھگڑے بند ہوں گے اور رزق کے لیے سورہ آل عمران رزق کی برکت کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 ستائیس قل اللہمہ مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ گھر کا حرد فرد پڑھیں انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی محمد بلال بن آمنہ میرے بھائی آپ نے کاروبار کے مطالب پوچھا رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کا سرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے یا باسی تو یا اللہ ایک سو پچپن مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے دوسرا آپ نے تلہہ بنت فرزانہ یاسمین کے مطالب پوچھا ہے بچہ زدی بھی ہے اور ڈر جاتا ہے رب کریم آسانی آتا فرمایا ساتھ میں آپ نے فرمایا کوئی کام بھی نہیں کرتا میرے علم العادات کے حساب سے اس کے اوپر بھی کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے اس کی والدہ کو بولیں سلام قولم رب رحیم چھے سٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں اللہ کے عطاوں سے اسباب بنیں گے محمد اشتیاق بن مقبول بیگم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب جانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور کسی کو پیسے دیئے ہیں اور وہ جواب نہیں دے رہا میرے علم العادات کے حساب سے فی الوقت آپ کے سفر کا کوئی امید نظر نہیں آ رہی اللہ ربی لا شریک لہو آٹھ سو چوہتر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور پروغام روحانی دنیا میں ایک مختصر تھا وقفہ ہے کچھ سوالات ہیں جو انشاءاللہ وقفہ کے بعد آپ کو جواب دیتے ہیں خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور پروغام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لئے ایک نام کا اسم آزم بتاتے ہیں اور آپ الحمدللہ عزوجل نماز کی پابندی کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھتے ہوئے اس اسم آزم کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب کریم آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے تو آج کا اسم آزم ہے بہنوں کے لئے نام ہے جویریہ اچھا جویریہ جس طرح آپ سکرین پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے جو بہنیں لکھتی ہیں وہ اس اسم آزم کو پڑھیں گی خدا نہ خواستہ کوئی اگر علف سے لکھتا یا علف جویریہ میں تو اس کے آداد پھر فرق میں آ جائیں گے اور ان کے لئے یہ پڑھنا مناسب نہیں ہوگا اصل جو لغت کے حساب سے اردو میں لکھتے ہیں وہ اس طرح لکھتے ہیں جویریہ تو اس کے آداد جو ہیں دو سو چونتیس اور رب عزوجل کے دو صفاتی نام جس کے عدد بھی دو سو چونتیس کے مطابقت رکھتے ہیں وہ ہیں یا لطیفو یا عادلو یا لطیفو یا عادلو یا لطیفو یا عادلو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں جن کا نام جویریہ ہے اور جس طرح اسکرین پر چلا اس طریقے سے جو لکھتی ہیں وہ چار سو ارسٹھ مرتبہ اس دونوں صفاتی ناموں کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ یہ ان کے لئے اسم آزم ہوگا اور اسم آزم کی بھی شمار برکتیں ہیں بزرگوں نے اسم آزم کے مطالق بہت کچھ لکھا ہے رب کریم ہمیں تمام برکتوں سے بہرہ مند فرمائے آمین آمین یا رب العالمین پروام روحانی دنیا میں مزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور کچھ سوال باقی بھی ہیں تو ان کے بھی جوابات انشاءاللہ ایک ساتھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی کون نام بتائیے میرے میرے کے نام ہے آتف آصف آتف 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 ان کی امی ان کی امی کا نام ہے منزہ منزہ بی بی دی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے کاروبار کا وہ پوچھنا ہے ہماری شعب ہے تو برکت نہیں ہے دوسرا ہمارے اولاد ایک ہی بیٹا ہے ہمارا جو بڑا اولاد نہیں ہے کتنے سال کا بیٹا ہو گیا آپ کا آٹھ سال ہو گیا شادی کو آپ کا نام بتائیے میرا نام نازیہ نازیہ بنتے والدہ سفیہ نصرین سفیہ نصرین اچھا ایک بیٹا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال شادی کو ہے دی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آپ کو مزید اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام سر جی فرمائیے کون سا آپ کہاں سے سید اشتیاب سین بات کروں سر چکوال سے جی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے دیکھیں آپ نے اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو کھولا ہوا ہے اس طرح وقت بہت برباد ہوتا لائب میں اتنا وقت نہیں ہوتا اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام جی 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 میں نے اپنے پوتے کے بارے میں پوچھنا ہے نام بتائیے میرے پوتے پوتے کا نام ہے محمد علی محمد علی اور اس کی والدہ کا نام ہے عطیہ بی بی ٹھیک ہے وہ بہت اڑکتا ہے پانچ چھ منی سے اس کے وات بہت اڑکتی ہے پہلے ٹھیک تھا نہیں کیا کرتا ہے اس کی وات نہیں نکلتی ہے اڑک اڑک کے بات کرتا ہے اچھا بطلب جیسے توتلے بچے بولتے ہیں اس طریقے سے اٹکتا ہے ہاں جی توتلے اس طرح جس کو بہت آتا ہے اور اتنی میں بتاتا ہوں آپ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم جی میرا پومپ ایک آدمی کے پاس کبزے میں وہ نہیں دیتا ہے کس کے پاس ایک آدمی کے پاس ہے کبزے میں آجا کسی نے آپ کے پمپ پہ کبزہ کر لیا ہے جی جی پنٹر پمپ کا کہاں کہاں پر ہے یہاں ہے لاکہ نہ لاکہ نہ آپ کا نام کیا ہے اسگر علی اسگر بھائی آپ کی امی نور جان بیگم کیا نور جان بیگم نور جان بیگم جی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ پڑھئے گا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ جی میں کنول بات کری لہور سے جی بولیں کس کا مسئلہ ہے جی میرے حسن کا مسئلہ ہے نام بتائیں نام شہزاد شہزاد کی امی امی شمین شمین بی بی شمین بی بی کیا ہوتا خون کی الٹیاں خون کی الٹیاں ہوتی ہیں اور پہانے میں خون آرہا ہسپٹل میں لے گئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا خون آرہا بس انہوں میں الٹیاں میں اور پہانوں میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی جی کیسر حاشمی بات کر رہا ہوں عباس پر ازاد کی شمین سے جی جی میرے والدہ کا نام ہے ختیجہ اور میرا ہی مسئلہ کیسر کیسر بنت ختیجہ ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرا رشتہ وغیرہ نہیں ہوا ہو رہا جی رشتہ وغیرہ نہیں ہوا میرا اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ میں جواب کرتا لاہور میں جب بھی جاتا ہوں کام پہ تو میں بیمار ہو جاتا ہوں پہ والدگار آ جاتا ہوں اچھا ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں رب کریم کرم فرمائے پروام روحانی دنیا میں آج کے آخری کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے میں منظور بات کر رہا ہوں منظور صاحب میرا نام ہے امی کا نام بتائیے آپ کا مسئلہ ہے تو جی میری امی کا نام ہے پردین نیاز ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے میں کاروبار کے بارے میں پوچھنا تھا اور ایک میرے بیٹے کا مسئلہ ہے کاروبار کا کیا مسئلہ ہے پہلے ایک بتا دیجئے کاروبار کم چلتا ہے اتنا چل نہیں جا کاروبار کیا کرتے ہیں میں کیٹرنگ کا جام کرتا ہوں کیٹرنگ کا اللہ تعالیٰ برکتے دے بچے کا کیا مسئلہ بتا رہے ہیں بچے کا نام ہے سعیر احمد ان کی والا کا نام ہے ربینہ مسئلہ اس کی بیک پین میں بہت زیادہ تکلیف ہے اللہ شفاہ اتا فرمائے جلدی جلدی کوپی پینسل رکھ لیجئے آپ کو پتا ہے میرے نمبرز بھی انہوں نے ان کو بھی لکھ لیا کریں اور ساتھ میں کوپی پینسل ہوگی تو جبابات میں وضائف لکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور میرا فیس بک پیج جس کے متعلق میں ارز کر چکا ہوں کہ اس کو ضرور فولو کریں انشاءاللہ ان قریب میرا سفر ہے سفر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کدھر سے کہاں سے کہاں جا رہا ہوں محمد رضوان بن پروین بیوی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے عثمان کی بھائی کی طبیعت خراب ہے میدے میں تکلیف ہے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے میدے کی تکلیف کی وجہ سے دوسرے معاملات ہیں تو بھائی رضوان کو بولیں سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن یہ پچیسویں پارے میں ہے اس کو چالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا سبا بنت طیبہ خاتون میری بہنہ آپ نے فرمایا کہ آپ رشتے کرواتی ہیں اور آج کل بالکل بھی آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے رب کریم آسانی آتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سلام قولم رب رحیم ترانوے مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ آپ کے رزق کے لیے اچھے اسباب بن سکیں سعیداللہ خان بن پتھانی بیوی میرے بھائی آپ نے کاروبار کے مطالق پوچھا رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کے آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور دو سو مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسی تو یا اللہ یا باسی تو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے محمد رفیق میرے بھائی آپ نے محمد تارک بن خدیجہ اور بچی کا نام شما بنت زرینہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس کا رشتہ کیا ہوا دا اور اب کوئی دھمکییں دے رہا ہے کہ اگر رشتہ کرو گے تو اس کے آثار اچھے نہیں ہوں گے باراللہ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ وہ دھمکی کیوں دے رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا میرے حساب سے رشتہ کرنا ان دونوں کے لیے بہتر نہیں ہے یعنی لڑکی کے لیے بھی اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب محیعہ فرمائے آتب بن کنیزہ منزہ بی بی میرے بہن آپ نے فرمایا نازیہ بنت صفیہ نصرین آپ نے فرمایا کہ ایک بیٹا ہے سات سال کا تقریباً اس کے بعد اولاد نہیں انشاءاللہ میرے تعویزات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا میرے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے پھر بھی تعویز استعمال کریں گی تو انشاءاللہ جلد اولاد ہوگی اور آتف کی روزی کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے میرے حساب سے کوئی اثرات یا نظر ان کے ساتھ بھی نہیں ہے آتف کو بولیں ہر نماز کے بعد ایک سو ساٹھ مرتبہ یا باستو یا اللہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا محمد علی بن عطیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کیا آپ کا پوتا ہے اور گصہ بھی بہت کرتا اور توتلہ پن اس کا یعنی صحیح ادائیگی اس کے الفاظوں کی نہیں ہو پا رہی اس کی ماں کو بوریں سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس کے موں کھلوا کر اس میں دم کریں انشاءاللہ بہت جلد اس کا ریزلٹ اچھا ہو جائے گا اسگر علی بن نورجان بیگم میر بھائی آپ نے فرمایا کسی نے آپ کے پیٹرول پمپ پر قبضہ کر لیا ہے سورہ فیل زوال کے وقت زوال کا وقت کب ہوتا ہے نماز زہر سے پہلے چالیس مرتبہ پڑھیں دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی اس شخص کے دل کے اوپر خوف تاریح فرمائے اور آپ کی امانت آپ کا پمپ آپ کو باپس مل جائے قبل میری بہن آپ نے شہداد بن شمیم بی بی کے مطالق پوچھا ہے اپنے شوہر کے لیے کہ ان کو خون کی الٹیا بھی ہو رہی ہے اور واشروم سے بھی ان کو خون آ رہا ہے رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بھی کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے آپ نے فرمایا ڈاکٹر بولنے ریپورٹر کلیر ہے بارال ہو سکتا ہے کہ ان کی ریپورٹر بھی کلیر ہوں مگر میرے حساب سے بھی کوئی جادو اثرات کا معاملہ نہیں ہے کوشش کریں ان کو بولے پیٹ کے مرز کے لیے جو اکثر میں بتاتا ہوں سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن چالیس مرتبہ پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پلائیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا قیسر بن خدیجہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو کام نہیں ہوتے دوسرے رشتہ بھی نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے رب کریم آسانیہ عطا فرمائے کوشش کریں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کے آخری دعاتوں کو پڑھیں دم کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے منظور حسین بن پروین میرے بھائی آپ نے فرمایا کیٹرنگ کا کاروبار ہے چل نہیں رہا سورہ واقعہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں چار گربتیوں میں دم کریں اور صبح کو اپنی دکان پہ جلائیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا دوسرا آپ نے بچے کے سعید کے مطالق جو پوچھا ہے کس کی کمر میں تکلیف ہے زیتون کا تیل لے لیں اس پہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر بیاسی چالیس مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اس کی مالش کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات بھی ہوگئے ہیں پروغام بھی وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے مختصر دی دعا کرتے ہیں اور زندگی بخیر رہے تو انشاءاللہ اگلے پروغامز میں بودھ جمرات پھر ہماری ملاقات ہوگی الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سجدنا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلہ اللہم ربناتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا ذاب النار اللہم اغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا اللہ یا رحمن یا رحیم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا رسک حلال کسیر عطا فرما حلال رسک میں برکت وسط عطا فرما اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ آجل نصیب فرما اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد آفیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دو صحباب اساددہ بالخصوص والدہ ان کے حق میں قبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صل اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالم العائلہ اللہ محمد رسول اللہ